موٹر بائک والے نے دن کے وقت ہیڈ لائٹ آن کی اور اس کو سامنے سے کوئی یوں شارہ کرے تو کھلو گے انہوں تا فام آ رہے یہ ہے مرمانی سر ایون وہ سٹینڈ باز کا دیتے ہو دنیا سٹینڈ چوکھلو گو ہی نہیں کہتا ترم کے تکلیف ہے میرا سٹینڈ ہے لیکن دین کے معاملے میں کوئی کہہ سر یہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے بھاما چھنگ لے گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ صرف دنیاوی منفی یہ ساری پیچھے دنیا داری ہے جس کے ویسے ہم کسی کی بات نہیں سنتے دنیا کی بات ہمیں کوئی بد اخلاقی سے بھی کہے ہمارے نفع کیوں ہم مان لیتے ہیں دین کی بات ہمیں کوئی ریفرنس دے کے بھی کہے ہم نہیں مانتے تو سر نہ مانے یقین کریں میں تو اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ مجھے جنت میں جانے کی اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی میں ان لوگوں کو دوزخ میں جلتا ہوا جب دیکھوں گا جن کی ویسے لاکھوں لوگ گھورا ہوئے ان کے دوزخ میں جاننے کی جو خوشی مجھے ہوگی اتنی جنت میں جاننے کی نہیں ہے سر انہوں نے انسانیت کو برگلائے ہیں پوری پوری زندگی لوگوں نے دے دی ہیں مرتے دم تک ان کو سمجھ نہیں آیا وہ دین دین کرتے رہے دین کے نام کے اوپر ان کو دھوکہ دے کے رکھا میں اکثر سناتا ہوں واقعہ وہ مارے رمضان بھائی ہیں یعنی انہوں نے واقعہ سنایا کہ وہ ریورٹ ہونے کے بعد بریلویوں کی کسی دیوبندیوں کی مسجد میں گئے وہاں انہوں نے اثر کی نماز پڑھی تو بائی چانس وہاں سامنے ڈیسک رکھا ماتا اس کے اوپر مسلم شریف رکھی ہوئی اور وہ مسلم شریف کا درست دیتا تھا مولوی تو نماز پڑھ کے اس نے کہا مولونا میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے ابھی بھی آپ نے جو اثر کی نماز ہمیں پڑھائی ہے نا وہ اس طریقے کے مطابق نہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی کتاب میں لکھا ہے سر اس سے اور کیا بہتر دیکھا ہو سکتا کسی کو بتانے کا کتاب اس کی درست مد دیتا ہے اب اس کا جواب تو یہ تھا کہ نہیں بیٹا آپ کو غلط فہمی یہ میں ابھی آپ کو مسلم شریف میں بتاتا ہوں کہ یہ طریقہ تو یہ لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے مسلح اپنے نیچے سے یوں کھہچا اور کہتا ہے دیکھو علمان گل کرنے تبیز کی ہے سر تسی علمان علمہ میں ایتھے جناب شہد رکھ کے تھے گڑھ رکھ کے بھی گل کرو نا انہوں نے اسے مجھا ہم نہیں کیونکہ وہ بات ماننا نہیں چاہتے ہونا تو چاہیے آپ آگے مجھے چیلنج کریں نا کہ یہ تمہیں چھے کتابیں سجا گے رکھی ہیں تمہارے کیدیس کے مطابق نہیں ہیں اور یہ جو ساتمی کتاب اوپر رکھی ہوئی ہے قرآن شریف آٹھ بلکہ پوری کر دی ہیں ہم نے جنت کے آٹھ دروانوں کی بس پر سے مشکات بھی رکھی رہے ہیں تو تمہارے کیدیس کے مطابق نہیں سر لیں ہم تو کامپنا شروع کر دیں گے بتائیں جی کون سی چیز کامپے ہیں تب ہیدھر تک پہنچے ہیں ورنہ تو جدر پیدا ہوئے تھے ادھر ہی مار جاتے ہیں ایک کادیانی پوری جنگی کادیانیوں سے مسئلے پوچھے گا ختم نبود نہیں سمجھ آئے گی اس طرح ایک بریلوی دوبندی اہل عدیس شیعہ اپنے بابوں سے ہی صرف مسئلے پوچھے گا دوسروں کی بات نہیں سمجھے گا اسے بات نہیں سمجھے گا ٹھیک ہوگی